اور ماہ سیام میں بھی مہنگائی کا طفان نہ تھم سکا سب سمسالہ اجات اور موسمی سبزیاں پہنچ سے دور سرکاری ریٹلس میں چار سبزیوں کے دام مزید پڑھا دیے گئے جبکہ پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی عبدالقادر کی ریپورٹ ہے سبزیاں اور پھل خریداری مشکل پیاز لسن ادرک اور ٹماٹر کے دام بے لگام سرکاری ریٹلس میں چار سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا سبزیاں سرکاری قیمتوں کے برقس فروخت انتظامی ریٹلس پر عمل درامت نہ کروا سکی پیاز 3 روپے مہنگا سرکاری ریٹلس میں قیمت 93 روپے فی کلو مکرر اوپن مارکٹ میں پیاز 120 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے ٹماٹر 7 روپے اضافہ کے ساتھ 100 روپے فی کلو ہو گئے تاہم مارکٹ میں درجہ اول ٹماٹر 130 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں لیمو چائنہ 15 روپے مہنگے سرکاری قیمت 135 روپے فی کلو مگر مارکٹ میں لیمو 160 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں مڑھر 145 روپے کے بجائے 170 روپے فی کلو میں مل رہے ہیں لیسن چائنہ 470، ادرک 750 اور سبز مرچ 100 روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہے فلد سرکاری نخ نامے میں مستحق مگر مارکٹ میں مہنگے بیچے جا رہے ہیں سیب کالا کولو 450 روپے فی کلو ہے کیلے درجہ آول 420 اور درجہ دوئیم 270 روپے فی درجن ہیں عوام کہتے ہیں مہنگائی روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں مارکٹ میں برائلر گوش 438 روپے فی کلو اور فارمی انڈے 255 روپے فی درجن فروخت کیے جا رہے ہیں کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیو